جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائی فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کمبخت حسین نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ بدعا نکلی اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوا آپ سے ہی کرتا ہوں یا اللہ ان کو چنچن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ اول تو ایسے مظلوم کی بدعا پھر صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبولیت میں کیا شبہ تھا دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو کوئی قتل کیا گیا کسی کا چہرہ سیاہ ہو گیا کوئی مسخ ہو گیا چند دنوں میں ہی ملک اور سلطنت سب چھین لئے گئے اور ظاہر ہے کہ ان کے یہ عامال کی سزا اصل نہیں ہے بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کے لئے عبرت ہے اور دنیا میں دکھا دیا گیا ہے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بڑا آدمی حضرت حسین نضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا وفاتن نابی نہ ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا اس نے بتایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خام میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں ہاتھ میں تلوار ہیں اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے اور اس پر قاتلان حسین میں سے دس آدمیوں کی لاشیں زباہ کی ہوئی پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے مجھے ڈاٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی میں جب صبح کو اٹھا تو میں اندھا تھا ایسے ہی ابن جوزی نے ایک اور شخص کے متعلق نقل کیا ہے کہ جس نے حضرت حسین نضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا تھا اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا موہ کالا تارکول ہو گیا لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے آرم میں خوبصورت آدمی تھے تمہیں کیا ہو گیا اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا جب ذرا سوتا ہوں دو آدمی میرے پاس آتے ہیں اور میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکت ہوئی آگ میں لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلس دیتی ہے اور اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ مر گیا ایسے ہی ابن جوزی نے ایک واقعہ اور نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین نضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی ہے اس شخص نے کہا کہ یہ بات بلکل غلط ہے خود میں ان کے قتل کرنے میں شریک تھا میرا کچھ بھی نہیں بگڑا یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا جاتے ہی چراک کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کبڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ وہی جل بھن گیا سعودہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو وہ کوئلہ ہو چکا تھا جس شخص نے حضرت حسین نضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کی کہ کسی طرح پیاس بجھتی نہیں تھی پانی کتنا بھی پی جائے پیاس سے تڑپ کر رہ جاتا تھا یہاں تک کہ اس کا پیٹ ہٹ گیا اور وہ مر گیا شہادت حسین کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہیں ہوا تمام اسلامی ممالک میں خون شہدہ کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں اس کی زندگی اس کے بعد دو سال آٹھ مہینے اور ایک روایت کے مطابق تین سال آٹھ مہینے سے زیادہ نہیں رہی دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلیل کیا اور اسی حالت میں وہ ہلاک اور برباد ہو گیا قاتلان حسین نضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ترہ ترہ کی آفت سماوی اور آفت عرضی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی واقعہ شہادت سے پانچ سال بعد ہی سن چھاسٹھ میں مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو عمن دیا جاتا ہے اور قاتلان حسین کی تفتیش اور تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کر دیا ایک روز میں دو سو اٹھالیس آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین میں شریک تھے اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاریہ شروع ہوئی عمر ابن حجات زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا پیاس کی وجہ سے بےہوش ہو کر گر پڑا اور اس کے بعد زباہ کر دیا گیا شمر جو حضرت حسین نضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شقی اور سخت تھا اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی عبداللہ ابن عسید جہنی اور مالک ابن بشیر بدی اور حمل ابن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا انہوں نے رحم کی درخواست کی مختار نے کہا ظالموں تم نے صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہیں کھایا تم پر کیسے رحم کیا جائے سب کو قتل کیا گیا اور مالک ابن بشیر نے حضرت حسین کی ٹوپی اٹھائی تھی اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کاٹ کر کے میدان میں ڈال دیا گیا وہ بھی تڑپ تڑپ کے مر گیا عثمان ابن خالد اور بشیر ابن شمیت نے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں اعانت کی تھی ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا عمر ابن سعید جو حضرت حسین کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا اور مختار نے اس کے لڑکے حفظ کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفظ سے کہا کیا تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے اس نے کہا ہاں اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور مختار نے کہا عمر ابن سعید کا قتل تو حسین کے بدلے میں ہے اور حفظ کا قتل علی ابن حسین کے بدلے میں اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی اگر میں تین چوتھائی قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو حضرت حسین نضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گنگلی کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا حکیم ابن طفیل جس نے حضرت حسین کے تیر مارا تھا اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اسی حالت میں وہ احلاق ہو گیا زید ابن رفاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے مسلم ابن عقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبزادے عبداللہ کے تیر مارا اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھ گیا اس کو گریفتار کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے پھر زندہ جلا دیا گیا سنان ابن انس جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا کوفے سے بھاگ گیا اس کا گھر منہدم کر دیا گیا قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پر آتی ہے قذالک العذاب والعذاب العذاب 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 اکبر عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں کو دنیا میں اس طریقے سے زلیل اور خار کیا اور جو کچھ سزا ان کے لئے آخرت میں اللہ نے مقرر فرما رکھی ہے وہ الگ سے دی جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو ایسے شرور اور فتنوں سے محفوظ فرمائیں کہ جن سے اللہ کے پکڑ کے مستحق ہو جائے اور عذاب الہی کے مستحق ہو جائے